دیکھئے اگر مسلمان اپنے اوٹ کی اہمیت بتائے گا تو بھاجہ پا جیت جائے گی ہے اگر وہ اپنا خاموشی سے اوٹ کر جائے گا تو بھاجہ پا ہار جائے گی ہے کیونکہ دیس کے اندر پانچ پرسنٹے جو اوٹ کیول اس طرح کے ہیں کہ مسلمان جیدھر جائیں گے ہم اس کے خلاف جائیں گے سمجھجے گا وہ موڈی سے پرسنے نہیں ہیں لیکن وہ مسلمان ان کے جہن میں آپ کو افغانستان کا پاکستان کا اس طرح کا جوڑ کر مسلمان کی چھوی ایسی بنا دی گئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جس کے ساتھ جائیں گے ہم اس کے خلاف جائیں گے سمجھ جائیں گے موڈی کو ایک گھمنڈ ہے اور وہ گھمنڈ ای وی ایم پر ہے سمجھ لیجیے گا الیکٹرونک جو اوٹی مسین ہے اور اس کو چھپانے کے لیے موڈی ایک نیا نعرہ دے دیتا ہے اور وہ نعرہ یہ دیتا ہے کہ تین طلاق سے ہم نے محلاؤں کو بچا دیا ہے اس لیے مسلم کی پچاس پرسنٹیج آبادی ہم کو اوٹ دے رہی ہے تاکہ کل کچھ ریجنٹ آئے تو ہم یہ کہیں کہ مسین کی گھر بڑی نہیں ہے یہ تو مسلمان کے گھر کے اوٹ ہیں ہلو رموشکار آداب سترکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آئے ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو اس وقت پانچ راجیوں کے الیکشن کے ساتھ ساتھ سیاسی لوگوں کے کیا کچھ ڈرامے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ سب آپ نے کل دیکھا ہوگا ووٹوں کی ضرورت ہے دلیتوں کی تو ساری پولیٹیکل پارٹیاں سنت روی داس کے مندر پہنچ گئیں پردان منطری سے لے کر کے اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی عدیتنات اور کانگریس کی پریانکہ گاندھی اور دوسرے لیڈرز بھی کسی نے کمی نہیں چھوڑی روی داس مندر جانے یہ اتنی عجیب بات ہے کہ مذہب کا یہ مسیوز ایک طرح سے سیاست کے لیے کرنا حالانکہ سیاست اور مذہب یہ الگے کٹو ہیں اور اس میں بہت کچھ ہے ایک ساتھ چلنے کے لیے اگر مذہب کو صحیح معنوں میں عمل کیا جائے مذہب خود اپنے آپ میں انسان کو محذب بناتا ہے اور سماج میں ایک دوسرے کا احترام اور ریسپیٹ کرنا بھی سکھاتا ہے لیکن اب بہت ہی الگ ہو گیا ہے دھرم کا مطلب اور اب ووٹ لینے کے لیے کیسے لوگوں کے وہ ریلیاں نہیں ہو رہی تو مندروں میں جا کر کے اور کس طرح سے لوگوں کو پٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہو رہا ہے اس پر ہم بات کریں گے آج اپنے خاص مہمان شبیر احمد ویدروہی صاحب سے جو ناگپور میں رہتے ہیں اور پریزیڈنٹ ہیں مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کے نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے نیشنلسٹ کانگریس پارٹی اس وقت مہاراشترا میں گٹھ بندن میں سرکار چلا رہی ہے اور آپ کا تعلق مہاراشترا ناگپور سے ہے شبیر احمد ویدروہی صاحب ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورڈ کو آپ نے وقت دیا آپ یہ بتائیے آپ تو خود چونکہ سیاسی پارٹی سے ہیں آخر یہ دلیتوں کو خوش کرنے کے لیے کوشش ہے یا کیا کچھ ہے کیا واقعاً اتنے دھارمک ہو گئے یہ سیاسی لوگ پردان منطری نریندر مہودی جی جنہوں نے بڑے بڑے اخباروں میں اشتہار بھی چھپوائے ہیں آپ اس سب کو کیسے دیکھیں آپ کے درسکوں کا عادن کرتے ہوئے آپ کے سبدوں کا پر گوھر کرتے ہوئے میں جس نظر سے دیکھ رہا ہوں اس نظر سے آپ سے بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے روبرو ہوں آپ کے روبرو کارکرب میں لیکن آپ جانتے ہیں مطلب کھاتے مطلب کے لیے یا جو بھی ہو اس پر ایک بات ہے آپ خود سوچ لیجئے کہ مطلب ہیتو بنت ہیں سب داسن کے داس مطلب سے نہ پوجہ ہو نہ خوص ہو ترہ بی داس یہ مطلب ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جنت کی خواہش اور جہنم کے در سے نماز پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی نماز تو ہوتی ہے تب جب ہم اللہ کے بندے ہیں اور اپنے رب کو راگی کرنے کے لیے چلے تو روی داس جی کی مندر پر جب جائیں تو روی داس جی کے کچھ ان بیچاروں کو لے کر چلیں جن بیچاروں کو روی داس نے لوگوں کے سامنے رکھا کیونکہ آپ مانتے ہیں کہا جاتا ہے بھکت وہی ہے جو جس کے بھکت یعنی پوجہ کرے یا جس کا درشن کرے یا جس میں آستہ رکھے اس کے دیئے ہوئے بیچاروں پر اپنا جیور رکھے اب آپ بتا دیجے کہ روی داس جی جو تھے وہ بڑے الگ بیچار دھارہ کے سنت تھے وہ پوجہ پاٹ میں بھروسہ نہیں رکھتے تھے آپ کو معلوم ہوگا ان کے ایک باقیہ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے بات کو آگے لے چلیں گے ایک بار ایک ناری گنگا کے اسنان میں گئی اسنان کر کے ڈبکی لگائی تو اس کا ایک کنگن گر گیا گرنے کے بعد وہ وہاں سے گجر رہی تھی تو روی داس جی اپنے جھوٹا ہوتا کا جو کام کر رہے تھے وہ کر رہے تھے تو ان کے بعد جا کر کہ بولی بابا میرا کنگن گنگا میں گر گیا تو روی داس جی جس جوتے کو بھیگانے کے لیے پانی کی کٹھوٹ رکھے تھے اس میں ہاتھ ڈالے اور اس کا کنگن نکال کر دے دیا تو دونوں ہاتھ کے کنگن کو ملا کر دیکھا تو اسی کا کنگن تھا اب روی داس جی تو گنگا میں بھی نہیں گئے تھے اپنا کام کر رہے تھے تو اب اس پر آج کا یک ہوتا تو بہت سی باتیں ہوتی کہ ان کا چیلہ کوئی چوری کر کے لائیا اور اس میں ڈال دیا لیکن وہ ستیوب تھا اس میں لوگ لوگوں میں بھروسہ کرتے تھے تو روی داس نے اس میں سکشہ کیا دیا روی داس نے سکشہ دیا جو من ہوئے چنگا رے کٹھوٹی میں بس گئی گنگا رے اگر آدمی کا من پویتر ہے تو اس کے کٹھوٹ میں گنگا ہے یعنی تم کیول ڈبکی لگانے سے نہیں من کو پویتر کرنے سے بھکوان مند میں رہتا ہے اب آپ کس نیتا کی بات کر رہے ہیں جو گئے تاتا لگائے اخباروں میں ایڈورٹائجمنٹ دیا اس نیتا کے بارے میں بھارت کے لوگوں کا کیا ہے اندھوکتوں کو چھوڑ دیا جائے تو بھارت کے لوگ تو بولتے ہیں اس سے بڑا جھوٹا اس سے بڑا یعنی پھسانے والا اور لوگوں کو لڑانے والا نیتا ہی آتے کم لوگوں نے نہیں دیکھا دنیا میں جو جتنا جھوٹ بولے اب جو جھوٹ بولے گا اس کا من پویتر ہوگا کیا دیکھئے تین کے چار کے من پویتر نہیں ہوتے ایک اہنکاری کے ایک جھوٹے کا تمہن لیجئے گا ایک ارشوالیو کا جو ارشا رکھتا ہو جیسے کپٹی کو ان کے من کبھی پویتر نہیں ہوتے ہیں من پویتر ہوتے ہیں تیاغی کے جو تیاغ کرنا جانتا ہے جو لوگوں کی پیڑا کو اپنی پیڑا سمجھنے لگتا ہے پویتر ہے تب سمجھتا ہے یہ تو ہو گئی ربیدہ جی کی سکھا یہی سکھا پر اگر عمل کیا جائے کہ من کو چنگا رکھا جائے من کو پویتر رکھا جائے من میں دویس نہ رکھا جائے گھرنا نہ رکھا جائے ترشنا نہ رکھا جائے بلکہ من من رہے جو دوسرے یعنی اس طرح رہے جس طرح درپن رہے جس میں ہمارے چہرے دکھائی دیتے ہیں من میں ہمارے بچار دکھائی دیں من میں بیوہار دکھائی دیں میں آج کا اخبار پڑھ رہا تھا تو ربیدہ جی کے اس پنکتی کا اللیکھ آپ کے موڈی جی نے اپنے موڈی جی نے ہمارے موڈی جی بھارت کے موڈی جی دیش کے پردان منطری موڈی جی نے کہا تھا ربیدہ سنے کہا تھا کہ ایسا ساسن ایسا راج چاہیے ہمیں یا ایسا راج چاہتا ہوں میں جس میں سب کو میلے ان آج سب ہی رہے ایک سم ربیدہ سرہے پرسن سمجھ لیے گا ایک سم کا مطلب سمتہ سمانتہ پرابری اور انہی کا نعرہ سب کا ساتھ سب کا بکاس پگڑی پر بات نہیں ٹیکے پر بات نہیں بھوگج پر بات نہیں ہجاب پر بات ہے باہر سمانتہ یہ سم کی بات پر آئی ہے تو سم کی چیز یعنی سمانتہ کی چیز بہوارکتہ کی چیز اب اسی پر میں بیٹھے بیٹھے ایک دوہا لکھا ساپ جو آپ کے سامنے دے دینا چاہتا ہوں چیز ہی بتائیے اور جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ آج کی استدی میں مطلب سب کچھ ہیں اور جو مطلب سے لوگ داس کے داس بن جاتے ہیں لیکن آج کا سوچیے کہ ہمیں آپ کو کیا کرنا ہے کیسے کر رہنا ہے آج ہر آدمی کے اندر اگھت مانو مانو کا پیار آ جائے پیوہار آ جائے رویداس کا وہ بیچار آ جائے جو بیچار کو وہ لے کر کے بھیٹھتے تھے ساری چیزیں کرتے تھے ان کے اپاسنا کا ایک ڈھنگ الگ تھا وہ بھی عشور کو نیراکار مان کر چلتے تھے اگر آکار مانتے تو وہ مورتی کی پوجا کرتے لیکن ان کی مورتی بنا کر لوگ پوجا کر رہے ہیں اس سے پہلے دلیتوں کا گھوڑی پر چڑھنے پر پیٹتے ہیں اور ان کو بہلانے کے لیے مندر میں جا کر ماتھا ٹھیکتے ہیں اب آپ کی ہی بتا دیجئے کہ یہ کیا ہے دوہرہ چریتر جو ہے کبھی ہوتا ہے کیا اچھا شبیل صاحب آپ نے سنت رویداس کے کچھ شکشہ کا ذکر کیا اور یہ بھی آپ نے بتایا کہ ایک طرف دلیت نوجوانوں کو شادی میں گھوڑی چڑھنے پر جو ہے انہیں سزا دی جاتی ہے بلکہ پورے سماج کو اور اب الیکشن کے ٹائم میں آ جاتے ہیں مندر میں پوجا کرنے کے کیا اس وقت جب پانچ راجیوں کے الیکشن ہو رہے ہیں ایسے وقت میں جبکہ سی اے اے این آر سی پر بہت بڑا آ اندولن ہو چکا دیش میں اس کے بعد کسان اندولن ہو چکا اور کسان کسی ایک دھرم ایک مذہب کے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اس حد تک کیا ہوا کہ بی جے پی کے لوگوں کو اپنے گاؤں میں آنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں باہر سے باہر نکال دیا جا رہا ہے کیا یہ مندروں میں جانا ان لوگوں کے لیے کوئی فائدہ پہنچا سکے گا دیکھئے ہوتا کیا ہے کہ آپ کو ایک بات بتا دوں بھارت بھاؤناؤں کا دیش ہے یہاں بھوک سے زیادہ بھاؤنائے رہتی ہیں لوگ پیٹ سے زیادہ جو ہے عشور کی چنتہ کرتے ہیں کچھ لوگ ایسا نہیں کی سبھی اب اس میں ایسا ہے کہ آپ جانتے ہیں ایک چھوٹی سی بات جو اس بیسے سے ہٹ کر ایک کہانی کے طور پر ہے ایک دن ایک گریب عورت کا بچہ روٹی کھا رہا تھا تو ایک بندر اس روٹی کو جھپٹ کر لے کر چلا گیا تو اس عورت کے موہ سے نکلا یہ موہ مر کیوں نہیں جاتا میرے بچے کی روٹی چھین لے گیا وہ چھلان لگایا تو بیجلی کے کرنٹ کے چپیٹ میں آیا اور بندر مر گیا پھر وہی بوڑھی عورت کہتی ہے وہی عورت کہتی ہے ارے میرے پاڑی کو کیا ہو گیا تھا یہ بیچارہ مر کیوں گیا دیکھئے دو تین منٹ میں بھاؤ جو ہے بندر جاتا ہے تو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ رویداز جی کے ساتھ جائیں گے تو رویداز جی ان کے عشت دیوتا ہے ان کے وہ ہیں تو لوگوں کے اندر یہ بھاؤ جائے گی کہ آج موڈی جی کو جو ہے دلیتوں سے بھی پیار ہے بھاجاپا کو دلیتوں سے پیار ہے ان کو یاد نہیں ہے کہ ہمارے پیٹ پر کچھنے ڈنڈوں کا مار ہے جہاں پر بھاجاپا کی سرکار ہے چاہے وہ گجرات ہے چاہے وہ مدھ پردیس ہے یاد ہے اور اسی لیے دیکھئے میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں ستہ سیوہ کا مارگ ہے ستہ سیوہ کا مارگ ہے سب کا رکھیے دھیان آجو دیکھیں وہ بیکتی تو مرک ہے جو خود کی کرے بخان آپ سوچئے کہ وہ بیکتی تو مرک ہے جو سب کی کرے بخان اپنی کرے بخان جو سوئی کی کرے بخان آپ بتا دیجئے آرے ہم ایسا کرے کام کی لوگ کرے ہماری تعریف لوگوں کے من تک جائیں اور جب تعریف کرنے والا میرے سامنے آئے اور کہے کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا تو ہمیں گھمند نہیں آنا چاہیے اس لئے کہنا چاہیے دھنیوات ہمارے برے کام کو بتائیے تاکہ اسے دور کر کے ہم اچھا کام کریں سمجھیں یہاں تو چاٹو کاریتا میں ہی دیش کو ربایا جا رہا ہے دیش کے اندر جو ہے تو یہ اس کا اثر پڑھنے والا نہیں ہے کارن اس کے کئی ہیں اور اب پانچ پردیش کا چناؤں مت بتائیے اب کیول تین پردیش کا چناؤں ہے کیونکہ چودہ تاریخ کو گوہ اور اترا کھڑنے نپڑ گیا پلکل میں یہ سمجھنا چاہوں گا آپ سے کہ ان پانچوں راجیوں میں آپ کو اگر آپ کے اپنے انداز سے اور جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے حساب سے اگر کچھ کہیں اور آپ کے اپنے تجربے کے حساب ان پانچ راجیوں میں نتیجے کیا ہونے جارہے ہیں دیکھئے میں ایک بات آپ کو ساب بتا دوں میں تین راجی کا اسٹار پرچارک بھی تھا ایک تو اتر پردیش میں ہماری پارٹی نے ہم کو بنایا گوہ میں بنایا اور منیپور میں بنایا سمجھ جیے گا منیپور گیا نہیں باقی راج میں گیا آپ جو بات پوچھ رہے ہیں یہ آپ سمجھ جس کے جس کے انت میں نو ہے یہاں متدان ہے لیکن پریشان ہے کون جو نوجوان ہے یا تو کسان ہے یا مسلمان ہے یا سچا انسان ہے اور یہ جب پریشان ہے تو پورا پریشان ہندوستان ہے آج اگر کوئی دوسرا کھیل نہ کھیلا گیا تو میرا دعویٰ ہے کہ سرکار بدل رہی ہے اب سمجھ کرنے والے انوہو کرنے والے تین چار چیزوں سے انوہو کرتے ہیں کچھ لوگ انوہو کرتے ہیں کہ پچھلی بار ان کو 38% ملا ساپا کو 27% ملا تو 11% کا انتر ہے مگر بھاجا پا کا ٹوٹ رہا ہے وہ جھوٹ کہا رہا ہے سمجھ لیجیے گا دیکھئے جس طرح سے چودہ میں ان کے سپنے کو دیکھ کر سارے ووٹ ٹوٹ کر ساپا کانگریس ان سے سب سے ٹوٹ کر بھاجا پا کے طرف گئے تھے اس بار بھاجا پا سے ٹوٹ کر سیدھے ساپا کے طرف جا رہے ہیں میں نے کئی لوگوں سے پوچھا کہ ساپا بھی تو بہت اچھی سرکار نہیں ہے انہوں نے کہا بات صحیح ہے مگر اس سے تو اچھی ہے انہوں نے یہ جملہ تک بولا یہ تو جھوٹ بول کر نہ پکاس نہ کسی 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 مگر بھی تک کسی بات نہیں ہوئی تو دیکھ جنت بھی جان گئی ہے کس طرح آدمی ہے اور کس طرح ہے ہے لیکن آپ جانتے ہیں ایک بار ایک آدمی کی آنکھ نہیں تھی تو جب آنکھ نہیں تھی تو وہ کہتا تھا دیکھو میرے آنکھ نہیں ہیں مگر میں بھگوان دیکھ رہا ہوں تو ایک آدمی کہا کیا بھگوان کیسے دیکھ رہے بولے اپنی آنکھ پھوڑ لو تو اس نے اپنی آنکھ پھوڑ لیا پھوڑنے کا بات کہتا ہے مجھے بھگوان تو نہیں دیکھ رہا ہے اب تو آنکھ چلی گئی یہ بول دیکھ رہے تاکہ ہماری میجارتی بڑھ جائے تو ہی اسی طرح کا یہ ہے نہ بکاس دیکھ رہا ہے نہ بیوستہ دیکھ رہی ہے نہ نوکری دیکھ رہی ہے نہ مہگائی گھٹ رہی ہے لیکن ہم اند وقت ہیں ہمیں سب کچھ دیکھ رہا ہے اب سے پہلے کے الیکشنوں میں دو ہزار چودہ دو ہزار سترہ یو پی کے پھر دو ہزار انیس اس میں بی جے پی نے یہ کہا کہ ہم نے مسلمانوں کے ووٹ کو ارلیونٹ کر دیا یعنی غیر اہم کر دیا ان کی اہمیت ختم کر دیا اب اس نئی صورتحال میں خاص طور پر یو پی میں آپ کو کیا لگتا ہے مسلمان پھر سیاسی طور پر مضبوط ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا وہ اپنی ووٹ کی اہمیت بتاتا ہوا نظر آ رہا ہے دیکھئے اگر مسلمان اپنے ووٹ کی اہمیت بتائے گا تو بھاجہ پا جیت جائے گی اگر وہ اپنا خاموشی سے ووٹ کر جائے گا تو بھاجہ پا ہار جائے گی کیونکہ دیس کے اندر پانچ پرسنٹے جو ووٹ کیول اس طرح کے ہیں کہ مسلمان جیدھر جائیں گے ہم اس کے خلاف جائیں گے سمجھ جیجے گا وہ مودی سے پرسنے نہیں ہیں لیکن وہ مسلمان ان کے جیہن میں آپ کو افغانستان کا پاکستان کا اس طرح کا جوڑ کر مسلمان کی چھوی ایسی بنا دی گئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جس کے ساتھ جائیں گے ہم اس کے خلاف جائیں گے سمجھ رہے گی نہیں تو اہمیت دوسری چیز مودی کو ایک گھمنڈ ہے اور وہ گھمنڈ ای وی ایم پر ہے ہمیں لجے گا الیکٹرونک جو ووٹنگ مسین ہے اور اس کو چھپانے کے لیے مودی ایک نیا نعرہ دے دیتا ہے اور وہ نعرہ یہ دیتا ہے کہ تین طلاق سے ہم نے محلاؤں کو بچا دیا ہے اس لیے مسلم کی پچاس پرسنٹیج آبادی ہم کو اڑ دے رہی ہے سمجھ رہے گی نہیں تاکہ کل کچھ ریجنٹ آئے تو ہم یہ کہیں کہ مسین کی گربڑی نہیں ہے یہ تو مسلمان کے گھر کے وہ اٹھیں اور یہ کہہ کر کے وہ مسلمانوں میں نفاق ڈال رہا ہے سمجھ رہے گی نہیں ارے بھائی تین طلاق کا مسئلہ ویسے بھی زیادہ سے زیادہ پورے بھارت میں ون پرسنٹیج سے بھی کم آتا تھا اور ون پرسنٹیج سے کم آنے میں ہم اس مسئلے کو حل کر لیتے تھے جن جیندگی اجیران ہمارے نبی نے تو خود کہا تھا کہ طلاق کو ہم حلال کرتے ہیں لیکن اسے حرام سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں تو یہ بہت سی باتیں ہیں اب رہ گئی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اب ایسی کو جس طریقے سے بنگال میں ملا ہے ماملہ وہی ماملہ یوپی میں بھی ملنے والا ہے سمجھ لیشے گا لیکن مسلحت ہے ایک بھیڑ جانی چاہیے دکھائی دینی چاہیے ورنہ پھر وہی پرسنٹیج والا ووٹ ادھر سے ادھر ہو جانے کے سنکہ پیدا ہو جائے گا سمجھ رہے نہیں اس لیے لوگ جہاں گئے ہیں پردھان منتری کی بیچینی کو سمجھ رہے ہیں اور یوگی کی بیچینی کو سمجھ رہے ہیں یوگی کی بچبانی کو سمجھ رہے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا پڑھا ہوگا قبروں سے مردے کو نکالنے کی بات کر کے کس طرح کی حرکت کر رہا ہے تو ان کو یہ پتا ہے پچھلے سترہ کے جو الکشن آپ نے دیکھا اترپرنیس کا چودہ کا الکشن آپ نے پورے بھارت کا دیکھا انہیں اس کا الکشن دیکھا اس میں تین سبت کہہ کر کے آپ کی بات یہ طرف چلوں گا کارن یہ ہے کہ پہلا تو چودہ میں بھا جاپا اپنے سے نہیں آئی کانگریز کے خلاف جو آندولن بھرشتہ چار کا چلا یو پی سرکار کے خلاف انہ پھنہ یہ وہ جو جڑے اس سے جنتہ کے بیچ میں ایک ماہول گیا اور پیکاس کی بات امانداری کی بات کے چھانسے میں آئے اور ہر لوگوں نے اوٹ بی جے پی کو دیا سمجھ لیجے گا جس کو بی جے پی کے آدرسوں سے خطرہ تھا بیچاروں سے خطرہ تھا انہوں نے اوٹ نہیں دیا لیکن دیس کا آدمی نے کانگریزی ہوتے ہوئے بھی اس نے بھا جاپا کو اوٹ دیا بکاس کے لیے دیا کی یہ بول رہا ہے اور ایک گجرات مادل پھیک دیا جس کو کسی نے دیکھا بھی نہیں اس کو مان لیا پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے سترہ کے الیکشن میں جو مسلمان اور ہندو کے پرتی جو دنگا کر آیا گیا کرانا اور آنا پکڑ کر کے اس علاقے میں تو جات کی ایک یوٹتا نے ایک سو تیرہ سیٹ میں سے سو سیٹ سے زیادہ ان کو دے دیا خیال کیجئے گا جی 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 وہ اب ادھر بڑھ گیا دوسری تیسری چیزیں یہ آئی کہ آپ کو اتر پردیس میں اعلان کیا گیا تھا کی بھاجہ پا کی شرکار آئے گی تو مسلمانوں کی پرپرٹی چھین کر کے ان کو پاکستان بھیل دیا جائے گا اور ان کی پرپرٹی ہندووں میں بھاٹی جائے گی تمہن لیجے گا تو اس طرح کے بھی پروپگنڈے سوسل میڈیا سے اور میڈیا سے چلائے گئے ترہ ترہ کے پروپگنڈے چلائے گئے تو یہ سترہ جیت گئے لوگوں نے ڈبل انجن کی سرکار بنانے کے لیے سترہ دے دیا اس وقت یوگی مکھ منتری کے روپ میں نہیں تھا یہ تو ٹپکایا گیا لوگوں نے ہوگی اگر مکھ منتری کے روپ میں ہوتا تو اس سمیہ بھی یہ نہیں جیت سکتے تھے کیونکہ اس کے بارے میں لوگ جانتے تھے یہ تو ٹپکایا گیا اور آپ تین بر تین چناؤں سے دیکھ لیجئے اتر پردیس کا مکھ منتری بیدھان صبح لڑکر نہیں بنا ہے مائیوٹی بھی بیدھان صبح لڑکے نہیں بنی تھی آپ کا اکھیلیس بھی بیدھان صبح لڑکے نہیں بنا تھا یوگی بھی بیدھان صبح لڑکے نہیں بنا یہ ٹپکائے گئے سمجھ گئے کہ نہیں اب جنتہ یہ تیہ کر چکی ہے اور جنتہ تیہ کی اور اونیس کی اگر بات کریں گے تو اونیس میں تو آپ کو معلوم ہے کہ پولواما نے جیتا دیا ہے پولواما کے کانڈ میں لاکر کے سہیدوں کے نام میں بات کو لاکر کے پھیکا گیا آج بتا دیجئے اس کا دوسی کہاں ہے اس کا وہ کہاں ہے جہاں کہاں گئی کدھر گئی لیکن وہ بات آ گئی جس کو آپ یاد کیجئے گا کہ ایک سکنیچر سے ہمارا دیش گلام ہو گیا تھا مغلوں کے دور میں ایک مت ڈال کر ہم گلام بن گئے وہ دور بھی دیکھی ہے تاریخ کی آنکھوں سے لمحے نے خطا کی ہے صدیوں نے سجا پائی ایک لمحے کی غلطی ہو گئی پولواما کے پیار میں اور پان سال سجاہ میں بھوکنا ہے پھر کوئی وہ آئٹم لائے گا وہی آئٹم کا تو ہے دوہزار چوبیس کے ہی لیے تو یہ چل رہا ہے دچھر میں اس لیے کہ اتر سے ختم ہے جب اتر سے ختم ہے تو کہی تو بیس جانی چاہیے یہ دچھر کے طرف پڑھ رہا ہے یہ دچھر میں جو ہجاب ہجاب کہ وہاں نے ہجاب کا معاملہ وہاں اٹھایا الیکشن میں فائدہ یہاں اٹھانا یہ یہ آپ کہنا چاہیے اور یہ مگر مگر بھی کبھی کبھی روتا ہے یہ آپ دیکھے ہوں گے اور مگر جب روتا ہے تو مو بند کر کے روتا ہے یہ تو اس سے بڑا مگر مکش ہے مو کھوڑ کے روتا ہے کہ کبھی بھی ہم کو حملہ مل جائے ہم کھوڑا کھانے آنکھ کی آنسو دیکھ کر کریں تو کوئی آئے پوچھنے کے لیے اس طرح کہتے ہیں جی 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 تو یہ بہرال سیاسی ڈرامے بازی کا ہی حصہ مندر جانا تھا سیاسی ڈرامے بازی کا ہی یہ سلسلہ ہے اس وقت الیکشن جیتنے کی کوشش ہے لیکن آپ نے جس طرح سے بتایا کہ اتر پردیش میں تین چیف منسٹر ایسے آ چکے جن کو جو ویدان سوا لڑ کر کے نہیں آئے اور یوگی اتنات کو اگر اس وقت سی ایم کا چہرہ بنا کر کے پیش کیا جاتا تو تب بھی الیکشن یہ نہ جیت پاتے پہرال آپ نے بتایا کہ اگر گڑھ بڑھ نہ کی جائے نہ گڑھ بڑھ نہ ہو جس پر ای وی ایم پر بی جے پی والوں کو بھروسہ یا گھمند آپ نے کہا وہ ہے تو اگر عوام کی رائے کی بنیاد پر ہی سرکار بنی تو آپ کی آپ کا کہنا ہے کہ سرکار ضرور بدلے گی اور بی جے پی کی سرکار نہیں بن پائے گی بہت بہت شکریہ شبیر احمد بدروہی صاحب آپ نے میڈیا سٹار ورلڈ کے درشکوں کے لیے وقت نکالا اس کے لیے بہت بہت شکریہ اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دنیواز شکریہ جائے بھارت جائے ہیں میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈیفکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن ڈبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں